موسیقی پاس یہ جب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہیں اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عشق پیار محبت آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہے یہ اس زمانے سے ہے جب راجاؤں کا دور ہوا کرتا تھا اور انہیں کسی چیچ کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس دور میں بھی کچھ ایسے عاشق تھے ایسے دیوانے تھے جنہوں نے اپنی محبت کے لیے اپنے تاج اور تخت کو تھکرا دیا اور کچھ نے تو اپنی زندگی ہی غوا دی اور ہمیشہ اس محبت کی ہسٹری میں ایک الگ ہی سنہرے اکشنوں میں اپنی کہانی لکھ فالی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ ایسے ہی راجاؤں پرنس اور کچھ پرنسس کی کہانی جنہوں نے پیار میں پڑھ کر یا پھر محبت میں چور ہو کر اپنی زندگی کو کچھ ایسے ختم کیا کہ ان کے زندگی تو ختم ہو گئی لیکن ان کا پیار ہمیشہ کے لیے امٹ ہو گیا ان کے لیو سٹوری ان کی پریم کہانی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان کی پریم گاتھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور وہ لوگوں کے سامنے ایک پریڑنا ہے کہ پیار ہو تو ایسا ہو جو کہ بھلائے نہ بھلائے جا سکے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بھلے ہی ایک نہ ہو سکے ہوں لیکن ان کا پیار ان کے محبت ان کا عشق کچھ ایسا تھا کہ وہ ادھوری ہو کر بھی پوری ان کی کہانی لگتی ہے آج ہم آپ کے لیے کچھ اتحاس کے ایسے ہی پنے لے کر آئے ہیں اور ان پنوں میں درش ہے محبت کی ایک ایسی کہانی جو کہ ہمیشہ کے لیے امٹ ہے ہمیشہ کے لیے امر ہے جسے کبھی بھی کوئی نہیں مٹا سکتا یہ پریم کہانی اتنی پوتر ہے کہ صدیوں تک انہیں یاد کیا جاتا رہے گا کیونکہ آج بھی ان کی محبت کو ان کے عشق کو یاد کیا جاتا ہے تو چلی آپ کو اس زور کے کچھ ایسی سوپر ہیٹ لیو سٹوریز دکھاتے ہیں جو بلکل حقیقت سے جڑی ہوئی ہیں پوری طرح سے سچ ہے یہ محبت کی ایسی داستہ ہیں جسے سن کر کئی سارے لوگ تو رو جاتے ہیں تو کئی سارے لوگ سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ کیا سچی محبت ایسی ہوتی ہے جو انسان سے یہ سب کچھ بھی کروا لیتی ہے ویسے تو ایک نیک بار سچی محبت ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہوتی ضرور ہے اور وہ اسے کبھی بھول نہیں پاتا ایسی ہی کہانی کچھ اتھیاس کے پنوں میں بھی درش ہے تو چلی آپ کو کچھ ایسی ہی دل چھونے والی کہانیوں کو دکھاتے ہیں جو کہ سچ ہیں اور آپ کے دل کی تھڑکن بڑھا دے گی کئی سارے لوگوں کی آنکھیں اس لیو سٹوری کو سن کر نمدھی ہو سکتی ہیں تو چلی آپ کو کچھ ایسی ہی پیار محبت سے بھری ہوئی ادھوری اور کچھ پوری ہوئی کہانیاں دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں بھاگمتی اور محمد کلی اتھیاس میں بھاگمتی کے بارے میں زیادہ جانکاری تو نہیں ملتی ہے لیکن ان کی پریم کہانی کے قصے ضرور ملتے ہیں سلطان محمد کلی کو تو شاہ کی پہلے نظر بھاگمتی پر پڑھتے ہی وہ انہیں دل دے بیٹھے تھے سلطان نے ان کے سممان میں بھاگ نگر نام کا ایک شہر بسایا جو کی آج کا ہیدر آباد ہے سوگی آدھتینات نے ہیدر آباد کا نام بدل کر بھاگ نگر کرنے کے لیے آواز بلند کی تھی جس کو لے کر کافی سیاسی گھم آسان مچا تھا رانی روپمتی اور باج بہدر مالوہ کے آخری سلطان باج بہدر روپمتی کی خوبصورتی اور ان کی گائیکی پر فدہ تھے دونوں نے ایک دوسرے شادی کی اسی دوران اکبر نے مالوہ پر چڑھائی کر دی یدھ میں بہدر کی ہار ہو گئی اور روپمتی نے آتمتیا کر لی کچھ سال بعد وہ اکبر کے ساتھ ہی ان کی سینہ میں شامل ہو گئے لیکن ان کی لیو سٹوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس میں سنہرے اکشروں میں درج ہو گئی رضیہ سلطان اور زمال الدین یاکوت یاکوت ایک افریقی غلام تھا جسے دلی کے پہلی مہلہ شاشک رضیہ سلطان سے محبت ہو گئی تھی دونوں کے پیار کے شلطے ودرو ہوا اور یاکوت کی موت ہو گئی رضیہ کا نکھا جبرن ملک الٹونیا سے ہوا اس کے بعد ایک ودرو میں رضیہ سلطان اور الٹونیا دونوں کی موت ہو گئی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضیہ سلطان اور زمال الدین یاکوت کی محبت امر ہو گئی باجی راو مستانی باجی راو کبھی جنگ نہ ہارنے والے یودہ تھے اور مستانی ہندو راجہ اور فارسی مسلم خوبصورت مہلہ کی خوبصورت بیٹی تھی اپنی پہلی پتنی ماں اور بچوں کے ویرود کے باوجود باجی راو نے مستانی سے شادی کی اور انہیں چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا آخر میں باجی راو کی موت ہو گئی اور باجی راو کے مرتے ہی مستانی کی بھی موت ہو گئی تھی ان دونوں کی لیو سٹوری پر تو فلم بھی بن چکی ہے پرتوی راج سنیوکتہ کنوچ کی رانی اور دلی کے راجہ کی یہ پریم کہانی بہت دلچسپ ہے پرتوی راج اور سنیوکتہ ایک دوسرے کو بھی نہ دیکھے ہی پیار کرنے لگے تھے سنیوکتہ کے پتا نے سویمبر سے جب انکار کر دیا تو آخر کار پرتوی راج نے سنیوکتہ کو بھگانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد افغان اکرمنکاری محمد گوری سے یدھارنے کے بعد پرتوی راج چوہان کی موت ہو گئی اور سنیوکتہ نے آدمہ ہتیا کر لی تھی پرتوی راج اور سنیوکتہ بھلے ہی ایک نہ ہو سکے ہوں لیکن ان کی پریم کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس کے پنوں میں عمر ہو گئی شاہ جہاں اور ممتاج چودہ بچوں کی ماں ممتاز کی موت بچے کے جنم کی دوران ہوئی تھی شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں تاج محل بنوا دیا یہ وہی تاج محل ہے جسے دنیا کے عجوہوں میں گنا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی محبت اس تاج محل نے عمر کر دی ہے مومل اور مہندر دونوں کو راجستان کے لیلہ مجنوبی کہا جاتا ہے خوبصورت راج کماری مومل کو شادی شدہ مہندر سے پیار ہو گیا تھا ماں باپ کی منہائی کے بعد بھی دونوں چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے تھے مہندر کو سزا کے طور پر کوئے میں فینک دیا گیا اس کے بعد مومل اس کا انتظار کرتی رہی اور مہندر کے ویوگ میں مومل نے بھی اپنی جان دے دی اشوک اور کوروکی اشوک کو جب ان کے پتا بندو سار نے کلنگ سے نکال دیا اس دوران ان کے ملاقات مچھواری پریوار سے سنبند رکھنے والی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تھا کوروکی دونوں میں پیار ہوا اس کے بعد شادی کر لی کلنگ کو جیتنے کے بعد اشوک کا دل بدل گیا اور ان کا پورا پورا جھکاؤ بہت دھرم کی اور ہو گیا اور انہوں نے گھر پریوار سب چھوڑ دیا کہا جاتا ہے کہ اس دوران اشوک نے دوسری شادی بھی کی لیکن ان کے لیے کوروکی ہمیشہ خاص بنی رہی بھلے ہی کوروکی اور اشوک نے زیادہ ہی گھوسرے کے ساتھ سمیں نہ گزارا ہو لیکن ان کی پریم کہانی کے قصے آج بھی اتحاس میں درج ہے تو یہ تھی محبت کی ایک ایسی داستہ جو کی اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی بھلے ہی یہ پریم کہانیاں پوری نہ ہو سکی ہوں لیکن یہ ہمیشہ امٹ ہیں امر ہیں ازر ہیں جنہیں کوئی بھی کبھی بھی نہیں مٹا سکتا ہے یہ ہمیشہ یاد کی جائیں گی اور ہمیشہ ہی لوگوں کے دل و دماغ میں رہیں گے کیونکہ یہ کہانیاں یہ داستان ہی کچھ ایسی ہیں جو کہ ہر کسی کے دل کو چھو جاتی ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل ریڈ آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں